سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی پی ٹی آئی کا الزام سراسر جھوٹ ہے خود پاکستانی صفیر تصدیق کر چکے ہیں سائفر کا الزام جھوٹ ہے امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتا جنوبی ایشویہ کے لیے معاون وزر خارجہ ڈانلڈلو کا بیان پاکستان میں انتخابات پر امریکی وانے نمائندگان کی کمیٹی میں سماد ڈانلڈلو نے اپنے بیان میں کہا پاکستان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے امریکہ پاکستان کی معاشری ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستان میں معاشری ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کے خود مقتاری کا احترام کرتے ہیں متعدد سیاسی راہنما مخصوص امی دواروں کو ریجسٹرٹ کرنے میں ناکام رہے تشدد کی دھمکیوں کے باوجود ساٹھ ملین پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مناسم تھا نتائج میں کچھ بے ذابطگیوں کو نوٹ کیا گیا چیئرمن امریکی وانے نمائندگان کمیٹی مائیکل میک کال نے کہا پاکستان کی اندرونی صورتحال کے باعث خطے کی صورتحال مزید خراب ہوئی سماد کے دوران شور شرابہ کرنے والوں کو باہر نکال دیا گیا انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات پر عدالتی کمیشن بنایا جائے بانی پیچائی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا حاضر سرویس ججوں پر مشتمل عدالتی کمیشن تشکیل دینے کی استعدا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں بانی پیچائی نے کہا پانچ چھے ماہ جیل میں رہوں گا پھر حکومت ختم ہو جائے گی تئیس مارت جلسے میں دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو دعوت دیں گے مولانا فضل الرحمان کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے عاری فلوی سے کوئی ناراض کی نہیں انہوں نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی ہمارے اور فاج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی احتجاج اور توڑ پھوڑ کے مزید دو مقدمات میں بری ڈسٹرک اینسیشن کورٹس نے فیصلہ سنا دیا سرد پارسی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی سرد دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن ہے اور ہم اپنے ہمزایا برادر ممارک کے ساتھ انتہائی امن کے محول میں رہنا چاہتے ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ٹریڈ کاروبار بامی ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اگر بدقسمتی سے ہمزایا ملک کی زمین دہشتگردی کے لئے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے ویویل نوٹ ٹولیٹ اینی کائنڈ اف تیرزم ایک روس تی بورڈر اندر نو سرکمسٹانسی امن خواہش مگر سرحد پارسی دہشتگردی ناقابل برداشت سرحدیں دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن قرار وزرعاصم شہباز شریف قواسے اور دو ٹوک پیخام قابینا اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا خطے میں امن کے لئے ہمسائے ممالی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے کرسوں کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں کوشش کریں گے کم سے کم کرس لیں چیپ جاسس سے درخواست ہے تمام ہائی کورٹس کو ہدایت دیں کیسز پر میرٹ پر فیصلہ دیں یہ بھی کہا حکومت کی شہانہ آخراجات میں کمی انتہائی ضروری ہے کئی ایسے محکمے ہیں جن کی ضرورت نہیں اب بجلی اور گیس جوری بھی برداشت نہیں گوادر پورٹ آتورٹی کامپلیکس پر حملے کی کوشش ناکام فورسز کی بروقت اور مواصر کاروائی کل ادم بیل لے کے دہشت کردوں کی کامپلیکس میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی جوابی کاروائی میں کل ادم بیل لے کے تمام آٹھ حملہ آور مارے گئے علاقہ فائرنگ اور دھماکوں سے گونچتا رہا صدر مملکت کی دہشت کردوں کے حملے کی مضمت فورسز کی مؤثر جوابی کاروائی کو سرہا آصف زرداری نے کہا کہ بہادر فورسز نے جرت اور حمد کا مظاہرہ کیا نیشت کرد ناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا پوری قوم دہشت کردی کے خلاف متحد ہے وزدلانہ کاروائیوں کا مقصد ترقی کو نقصان پہنچانا ہے اب ابلی اقدامات کرنا ہوں گے کسی دہشتگرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی وزیر داخلہ موسی نکوی کا باس اعلان سی ٹی ڈی نیکٹا ہیڈکوارٹر کا دورہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نیکٹا کو فرنٹ فوٹ پر لڑانے کا فیصلہ نیکٹا کی جدید خطوط پر تنظیم نوک کی جائے گی موسی نکوی نے کہا دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کا خاتمہ کیا جائے گا دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جامع حکمت عملی ترتیب دی جائے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت کیا جائے کیا ایک ہیڈ کونسٹیبل کے بیان پر سابق مزیراعظم کو قددار مان لیں سپریم کورٹ کسان ہے نومائی کے پانچ ملزیمان کی زمانت کے کیس پر پریمارکس جسٹس عمال مندوخیل نے کہا کیا کسی کا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنا جرم ہے حکومت مامباب کی طرح ہوتی ہے سب کو بند کر دینے سے کیا حاصل ہوگا کیا ریلی پر شرکت کرنا جرم ہے طلبائی یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانی کی قطر کرتے ہیں مگر نظام کو چلنے دیں جسٹس حسن اسریسفی نے پوچھا کیا ملزیمان کے خلاف جواہد ہیں کیا سیزی ٹیوی کیمرو سے شناکت ہوئی تفتیشی افسر نے بتایا کیمرے مظاہری نے توڑ دیئے تھے جسٹس مندوخیل نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ملزیمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں صرف پولیس کے بیانات ہیں واقعہ راولپینڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا خدا کا خوف کریں یہ کس طرف جا رکھے ہیں عدالت نے پانچوں ملزیموں کی زمانت منظور کر لی ایک اشواریہ ایک ارب ڈالر کا کرس منصور پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدات تے آئی ایم ایف اگزیکیٹیو بوٹ کی منظوری سے آئندہ ماہ کسٹ ملے گی آخری کسٹ ملتے ہی تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا کرس پروگرام کے لیے بھی بقاعدہ مذاکرات آئندہ ماہ شروع ہوں گی ایف بی آر نے خصوصی ریوینیو پلان تیار کر لیا جن میں نئے بجٹ کے ساتھ اہم ترین ٹیکس اقتامات کرنے کی تیاریاں بھی شروع نوہ لاکھ دکانداروں کو فکس ٹیکس میں لانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی بے نظیر انکم سپورٹ کے اخراجات وفاق اور صوبے مل کر برداشت کریں گے دہشت کردی کے سدھے باپ کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی سی ٹی ڈی ہیڈکوارٹر کے دورے کے دوران گفتگو کہا معاشی ترقی کے لیے پائیدار امن ناگزیر ہے پنجاب کی ترقی اور سیاحت کے فروغ کا مشن امن کے بغیر ممکن نہیں وزیراعلا کی خواتین افسران سے ملاقات گروپ فوٹو بنوایا جم کا افتتاح کیا ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گئیں ادھر طلبہ کے لیے بیس ہزار بائیکس پروجیکٹ پر دستاقت کی تقریب وزیراعلا پنجاب کی موجودگی میں ایم ایو سائن ہوا کہا طلبہ کو انیس ہزار پیٹرل اور ایک ہزار الیکٹرک بائیکس بلا سود ملیں گی مراد سعید آزم سواتی سلوی بخاری اور سنم جعفی سینٹ الیکشن سے آؤٹ اسلام آباد پنجاب اور کیپی کے امیدواروں کی ہتنی پیرستیں جاری اسلام آباد کی دو نشستوں پر چار امیدوار مدد مقابل جنرل نشست پر رانا محمود الحسن اور فرسند حسین میں مقابلہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر ساتھڈار اور راجہ انصر آمنے سامنے کیپی میں خاتین کی دو نشستوں پر چھے امیدوار پیدان میں ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں کے لیے آٹھ امیدواروں میں مقابلہ ہوگا ساتھ جنرل سیٹوں پر اٹھارہ امیدواروں میں جوڑ پڑے گا پنجاب سے موسیٰ نکوی ولید اقبال دلال جوہری پرویس رشید حامد خان مصادق ملک اور عمر سرفراس ٹیما کے کاغصات منظور ٹیکنو کریٹ کی نشست پر وزر خزانہ محمد وارنگزیب اور مصطفیٰ رمدے کے کاغصات درست یاسپین راشد کے کاغصات بھی منظور پنجاب سے ساتھ امیدواروں کے کاغصات مسترد سینٹ الیکشن میں حصہ لینا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ظلم اور زیادتی کا سلسلہ بند کیا جائے راہنما پی ٹی آئے بیرسٹر صحیف کا امیدواروں کے کاغذات مسترد ہونے پر اتعمل کہا یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے بے بنیاد وجوہات پر ہمارے امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے آرمی چیف جنرل آسی منیر کا سعودی رب کا سرکاری دورہ سعودی ولی احد محمد بن سلمان سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی امن و سلامتی دو طرفہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال محمد بن سلمان نے کہا دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ اور مضبوط تعلق دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں سعودی عرب مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا مزاہر نکفی نوکری سے برخواست وزارت قانون نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا نوڈیفیکیشن کے مطابق سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے مزاہر نکفی کو جیڈیشل میس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دیا مزاہر نکفی کی بطور جج مصطافی کھونے کا نوڈیفیکیشن بھی واپس صدر مملکت نے گزشتہ روز مزاہر نکفی کو نوکری سے برخواست کرنے کی منظوری دی تھی حماد عزر پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت سے مصطافی تحریک انصاف کے پارٹی عہدے چھوڑ دیئے کہتے ہیں بہت سوچ بچار کے بعد عہدوں سے استفعہ کا فیصلہ کیا مطور پی ٹی آئی کارکن کام کرتا رہوں گا چودری پرویز الہی زمنی الیکشن لڑنے کو تیار گجرات کے حلقہ پی پی بتی سے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے میڈیا سے گفتگو میں سمیرہ الہی نے کہا کاغذات کی سکروچنی کے لیے کل کا وقت دیا گیا ہمیں انتخابی مہم کی ضرورت نہیں پڑے گی اس بار مخالفین کا کھل کر جواب دیا جائے گا ہر نائی پہ کوئلے کی کان میں گیس بھڑنے سے دھماکا بارہ مستور جانبھاگ چھے کانکنوں کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا مزیر آزم کا قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دوکھ اور رنج کا اصحار کانکنوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کے ہدایت کہا متاثرہ کاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں شمال وزرستان میں فورسز کا آپریشن دو دہشرت کرت ہلا آقائی اس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشرت کرتوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا دہشرت کرت کئی سنگین کاروائیوں میں ملووز تھے جو رشوت مانگے اس کا سر پھاڑیں اینٹ مار کر میرا نام لیں وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے رشوت سے نجات کا فارمولہ دے دیا کہا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں افسر یا اہلکار کسی بھی محکمے کا ہو اس کا سر پھاڑ دو مجھے کبھی شکایت نہ کرو فلاں رشوت مانگ رہا ہے عوام غیرت کھائے اور رشوت خوروں کو موقع پر سزا دے سپریم کورٹ پر نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی زمین کی منداخلی کے کیس کی سما چیف جسس کاسی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے دی ایچے والے سیدھا سادھا دھندہ کر رکھے ہیں پیسہ کمانا ہے تو کمائیں شہیدوں کو بیچ پہ مت لائیں وکیل ڈی ایچے نے کہا ڈی ایچے شہدہ کے برسہ اور جگ پہ زخمیوں کو پلوٹ دیتا ہے جسٹس عرفات سعادت نے کہا کہ ڈی ایچے صرف شہدہ کے لیے کام کرتا ہے چیف جسس نے ریمارکس دیئے یہ گیم ہم نے بہت باہر دیکھی ہے اس منصوبے میں تین مرکزی کردار ہیں پرویس مشرف پرویس الہی اور نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی وزیراعلا کون ہوتا ہے زمینوں لٹ کرنے والا ایسٹ انڈیا کمپنی نے احسان نہیں کیا جیسے وزیراعلا کر رہے ہیں سندھ کے کسانوں کے لیے بڑا اقتام صوبے بھر میں کسان کارٹ شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا سندھ کی زیرے صدارت سوائی کابینہ کا اجلاس مراد علیشوہ نے کہا کسان کارٹ صرف ہاریوں کو جاری ہوگا یہ ان کسانوں کو بھی جاری ہوگا جس کی بارہ ایکر زمین ہے اگلے چھے ماہ میں کسان کارٹ پورے سندھ میں جاری کیا جائے گا کفائد شعاری مہم کو فروغ وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کا تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ شہباز شریف نے ماضی میں بھی کبھی تنخواہ نہیں لی تھی کابینہ اجلاس میں وزیراعظم نے کہا آئی ایم ایف معاہدے سے معیشت مستحکم ہوگی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا ایف بی آر کی مکمل ڈریچلائزیشن پر کام تیزی سے جاری ہے آئندہ ماہ سے اس کا آغاز ہو جائے گا وزیر خزانہ محمد اور اگزیب کی کابینہ کو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر بریفنگ بتایا معاہدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی کابینہ اجلاس میں میر علی حملے کے شہدہ کے لیے دعا بھی کروائی گئے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کل ہوگا وزیر آسم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف جینرل آسی منیر اور چاروں وسریالہ شریک ہوں گے سابق نگرا وزیر آسم انوارالہ کاکڑ اور ان کی کابینہ بھی شرکت کرے گی نیشنل بینک کے ریٹارٹ ملازمین کو بڑا ریلیف سپریم کورٹ کا گیارہ ہزار ملازمین کو پنشن ادائیگی کا فیصلہ برقرار چھ سال بعد بینک انتظامیہ کی نظرسانی درخواست قارج صدر مملکت آسیف علی زرداری سے جاپان کے سفیر کی ملاقات آسیف علی زرداری نے کہا تجارت سرمایہ کاری اور عوامی روابط کے شعبے میں تعلقات بڑھانا ہوں گے دو طرفہ تاون کے داراکار کو مزید وسط دینے کی ضرورت ہے پاکستان ایک بہت بڑی مارکت ہے جاپان پاکستان کا قلیدی ترکیاتی پارٹنر رہا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیٹر اور اہم کمیتیوں کی تشکیل پر ڈرکلوک آزاد ارکین کے باعث اپوزیشن لیٹر کی تقرری میں مشکلات حائل حکمران سنیتہات کانسل کو پارلیمانی جماعت ماننے سے انکاری سنیتہات کانسل جے یو آئی پختون پا میپ اور بین پی ممبران اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن لیٹر کے انتخاب کے بعد قائمہ کمیتیوں کا فیصلہ ہوگا ریاست مخالف افراد گمراہی کا راستہ چھوڑ دیں اپنانے کو تیار ہیں وزیراعلا بلوچستان سرفراس بکٹی کی پیشکش کہا بلوچستان میں منظم دہشتگردی کی مہم چلائی جا رہی ہے بلوچستان کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے دی سی اسلام آباد اور دیگر کی توہین عدالت کیس میں سزا آرسی طور پر معاتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سما تک سسائے معاتل کی عدالت نے جواب طلب کر لیا لاہور میں خواتین سے پرس شیننے والا کرو کے رفتار مسلح ملزمان مارل تاؤن میں خاتون سے پرس شین کر فرار ہوئے تین دن پہلے دکاندار سے بھی واردار ٹالی پنجاب میں رمضان کے دوران مارکرس رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہفتے اور اتوار کے روز مارکرس رات ایک بجے تک کھولی رہیں گی حکمران غزہ کے مسلمانوں کو بسانے کے لیے ایک عملی اقدامات کریں امی جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور پہ افتار ٹینر سے خطاب کہا فلسینیوں کی نسل کشی جاری ہے دنیا بھر کے بے حس حکمران کچھ نہیں کر سکے ہم آزاد اور خودمختار قوم ہیں امیر بالاش ڈیپو قتل کیس میں ملزم ملک سحیل کا جسمانے رمان منظور عدالت نے ملزم ملک سحیل کو پانچ روز کے لیے پولس کے حوالے کر دیا تفتیشی افسر کے مطابق ملک سحیل نے احسن شاکو تیفی بٹ سے ملوایا تھا ٹھٹھا کے ماہیگیروں کے ہاتھ خزانہ لگ گیا کروڑوں روپے مالیت کی نایاب سوا مچھلیاں مل گئیں تین سا سے زائد مچھلیاں جال میں فسیں مچھلی کو ایکسپورٹ پروسیسنگ کمپنیاں خریدتی ہیں ساہیوال کے منی چڑیا گھر سے بندر بھاگ گیا پیچ اعملے کی دوڑھیں لگ گئیں شہری خوف ستا ہو گئے اعملے نے جال پھینک کر بندر کو کابو کیا دوبارہ پنچرے میں ڈال دیا سٹار اٹھلیٹ ارشد ندیم کی نصریں اولمپیکس میڈل پر بھرپور ٹریننگ میں مصروف ارشد ندیم کہتے ہیں بھارت کے نیڑر چپڑا کو ورڈ بیسٹ سہولیات حاصل ہیں دنیا فاتح کرنے کے لیے ہمیں اس جانب توجہ ہوتے نہ ہوگی ارشد ندیم چھے ہفتے جنوبی افریقہ میں ٹریننگ کریں گے فن لینڈ مسل سل ساتھویں بار دنیا کا خوشحال ترین ملک اقوام متحدہ نے خوش سرین ممالک کے فہرست جاری کر دی ڈنمارک دوسرے اور آئس لینڈ تیسرے نمبر پر فہرست میں پاکستان کا ایک سو آٹھوہ نمبر بھارت ایک سو چھبیسویں نمبر پر موجود موسیقی کراچی میں تقریباً کم و بیش کوئی لاکھوں لوگوں کے دسترخان ہے چوکو چورنگیوں چوراہوں پہ لگے میں ہیں اچھا یہاں پر یہ چکن ہے جس کو ہم نے مارینیڈ کیا ہوا ہے دہیس کے ساتھ اس پائس مکس کے ساتھ اچھا اس میں آئل ڈالنا ہے ایک میں ہی نہیں اُلی پہ قربان زوانہ ہے اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانس پیشن میں ہوئی نویروں سے کی افتار میزبان سید فرحان علی وارس نے کی اکلام سے اتداء مارو سماجی کارکن زفر عباس بنے مہمان شیف عروض نے پکایا مسیددار کھانے دیکھئے پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر روزانہ تین بچے سے موسیقی موسیقی موسیقی